جائے نمستے جائے ماتا دی اور جائے بھارت امید کرتے ہوں آپ سب لوگ اچھے مور میں ہو چھے انرجی میں ہو اچھا محسوس کر رہے ہوں یہ ویڈیو میں سرن بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکت میں صرف کچن میں تھا اور کچن سے میں اتنی سٹرانگ تھوٹ تھی کہ ابھی یہ ویڈیو بنانی ہے اور ڈلے بالکل نہیں کرنا ہے تو میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ہم سب بولتے ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں دنیا بدلنی ہے دنیا کو بہتر بنانا ہے اور کھلیو کیوں نہیں ختم ہو رہا لوگ اتنے برے کیوں ہیں بہت ساری چیزیں ہم ایسی ایسی بولتے ہیں اپنے آپ میں اور ہم اپنے آپ کو definitely سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں اور ہم spirituality کے پاتھ پہ ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں ایک چھوٹا سا test آپ کے لیے ہے سوچنے کے لیے کیا آپ واقعی بدل گئے ہیں کیا ہم واقعی بدل رہے ہیں کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہماری کتھنی اور کرنی میں بہت زیادہ difference ہے یا فرق ہے اور میں آپ سے request کروں گی کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ان تک دیکھیں اور سوچیں کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ابھی بھی کر رہے ہیں جس کو آپ کو بدلنا ہے یا جہاں پر آپ کی کتھنی اور کرنی میں فرق جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے وہ آ رہا ہے اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو جتنے زیادہ لوگوں کو آپ کے پہنچا پائیں کیونکہ یہ بدلاب جو ہے وہی بدلاب لائے گا بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑا impact ہے تو شروع کرتے ہیں کچھ example سے جہاں پر میں آپ کو بولوں گی کہ کتھنی کرنی میں فرق ہوتا ہے اور آپ لوگ اگر اس چیز کو صدھار لیں گے تو بہت کچھ بدل جائے گا تو جب آپ کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے مان دیجئے آپ job کر رہے ہیں یا آپ کی husband job کر رہے ہیں family میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے چھوٹی اگر نہیں ملتی ہے بہت ساگر چھوٹی نہیں دیتا ہے تو ہم بہت زیادہ برا فیل کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ inhuman ہے سمجھتے نہیں ہیں ایسے کیسے گدہ مزدوری تھوڑی ہے ہر وقت تھوڑی کام کبھی تو چھوٹی ملنے چاہیے so many things بہت سارے thoughts آتی ہیں ہمارے mind میں وہیں at the same time اگر میٹ چھوٹی مانگ لیتی ہے تو ہم بولتے ہیں بہانہ بنا رہی ہے ان کو تو عادت ہی ہے یہ تو ہمیشہ چھوٹی کرنا چاہتے ہیں اور you don't realize کہ جب آپ کو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یا آپ کے اپنے کسی کو چاہیے ہوتی ہے یہ تو کیا ہوتا ہے اور جب آپ کو کسی کو وہی چھوٹی دینی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے big difference کتھنی کرنی میں یہ صرف ایک example ہے ابھی میں بہت سارے example آپ کے ساتھ شیئر کروں گی second example آپ کی مالیج و مدر ان لوگ کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی issues آتے ہیں یا آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی ہے اس کی مدر ان لوگ کے ساتھ نہیں بنتی ہے 99% مدر ان لوگ خراب ہے بری ہے اچھی نہیں ہے adjustment نہیں کرنا جانتی ہے پیار نہیں کرتی ہے and a lot of other things that we say same situation پہ اگر آپ کی بہو کے آپ کے ساتھ نہیں بنتی ہے یا آپ کی بھاوی کی آپ کی موم کے ساتھ نہیں بنتی ہے we say بھاوی خراب ہے یہ لڑکی خراب ہے یہ تو adjust کرنا ہی نہیں جانتی ہے اس کو ذرا بھی نہیں پتا کیسے تھوڑا بہت تو سہنا بڑتا ہے again you see the difference کتنا difference ہے جب کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور کوئی چیز کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیسے judge کرتے ہو کیسے اس کو دیکھتے ہو ایک اور example دیتی ہوں مان لیجے کہ family میں کسی کا divorce ہو رہا ہے لڑکا خراب تھا جو بھی آپ کے سائیڈ ہے اس سے دوسری طرف والی یا لڑکی دوسری طرف والے خراب تھے انہوں نے اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا وہ غلط لوگ تھے usually آپ یہی سوچو گے جو آپ کی طرف ہے اس سے دوسری طرف آپ ہمیشہ یہی سوچو گے کہ دوسری طرف والے خراب ہیں وہیں اگر کسی پڑوسی یا کسی کو آپ پسند نہیں کرتے ہو اس کا یا کسی اور کا سیم ایسا ہو رہا ہوگا تو آپ الٹا سوچتے ہو کہ یہ لڑکی گھڑ بڑ ہے اس لڑکے کو میں بہت سوی جہاں پر ہم دیلی بیسیز میں ایسا کرتے ہیں اگر آپ خود یا آپ کوئی ریلیٹیو شاپ کرتا ہے دکان کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے اور کوئی بارگین کرتا ہے اس کے ساتھ یا پرائز نہیں دیتا ہے جتنا دینا چاہیے تو آپ کو غصہ آتا آپ پریشان ہوتے 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 ہو کہ لوگ کیسے ہیں تھوڑا تو کمانا ہی ہے بزنس کر رہے ہیں ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور similarly جب آپ کسی شاپ پر جاتے ہو بارگین کرتے ہو اور ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے ہو اگر آپ کی کوئی بزنس ہے چیز کی جگہ پانچ باکس کھلوا لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لے کر جاتے ہیں تو گصہ آتا ہے irritation ہوتی ہے اور آپ کسی اور شاپ پہ جا کرتے ہو بٹ وہ normal لگتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا اس میں normal ہی دیکھنا تو ہے پسند تو کر نئی نہیں آیا تو کیا کرے again see the difference so یہ میں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ میں ویڈیو اس لئے بنا رہی ہوں اور مجھے اتنا زیادہ سٹرانگ پوش آیا کہ اب بھی یہ ویڈیو بنانی ہے کیونکہ ہم اپنے ڈیلی بیسز میں ایسے بہت سارے کام ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پہ آئیں یا ہمارے کسی اپنے پہ آئیں تو ہمارا point of view بلکل الگ ہوتا ہے اور کسی اور پہ آئے تو ہمارا point of view بلکل الگ ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں کتھنی اور کرنی کا فرق جب آپ کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو دوسرے کے لئے مابدھند آپ کے الگ ہوتے ہیں دیسیجن میکرز آپ کے الگ ہوتے ہیں تو آپ بولتے ہو کہ میں spiritual ہوں میں spirituality کے پات پہ جا رہی ہوں میں اچھے دنیا کو اچھے کے لئے بدل نا چاہتی ہوں میں اچھے چیزیں کر رہی ہوں پر اچھا کیوں نہیں ہوتا ہے اچھا اس لئے نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ انٹرنلی بدلے نہیں ہو آپ mindset شاید ایسے change ہو گیا ہو کہ کسی کو دیکھ کر آپ دیا آتی ہو آپ کسی کی help کر کر چاہتے ہو لیکن ایسے change نہیں ہوا ہو جہاں پہ آپ اپنے آپ میں اور دوسروں میں فرق جو ہے اس کو چھوڑ دیں بولتے ہیں کی اصلی spirituality وہ ہے جب آپ ہر کسی دیکھو اور ہر کسی کو اس طرح دیکھو کہ جو کر رہا ہے اس میں آپ کا lesson ہے آپ کوئی learning ہے doesn't mean کہ آپ کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے کوئی تو آپ اس برے کو برداشت کرو یا اس برے کو لے لوں نہیں آپ ریٹی کرنا ہے آپ پس بھی دینا ہے جب ضرورت پڑے لیکن at the same time آپ کو دھیان رکھ ہے کہ آپ وہ same behavior تو نہیں کر رہے ہو کسی اور کے ساتھ اور اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کے اور انسان کے اندر میں کیا فرق ہے کوئی نہیں تو آپ کیسے spiritual ہوئے اور آپ کیسے spiritual کے پات پر ہوئے تو بس چھوٹے بطلاف ہے وہ چھوٹے level پہ لائیے اور دیکھئے کہ اگر بس سٹرونگ ہوگا تو آپ کی عمارت کتنی سٹرونگ ہوگی اور spirituality آپ کو کتنی زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گی اور ایک اور چیز میں spirituality کے کچھ پیسکس پیلر بیسکس آپ کے ساتھ شیئر